اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَحُونَ صَلُّونَ عَلَى النَّفِيِّ یَا يُحَلَّذِينَ عَمَانُ صَلُّو عَلَىٰهِ وَسَلِّمُ جتنے حضورتِ غلام بیٹھے نے بابازِ بولند پڑھی یا صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابے کا یا سیدی حضورتِ غلام پچھے تیش فرمانے بربانی فرماؤں گے آپ نے یہ اٹھ کے ایک ادب قریب آجاؤ اللہ آپ نے سلام نہیں رکھے چونکہ حضورتِ غلام محفلِ پاکے چاہنگے انہوں نے وہ آسانی نہ پچھے جگہ ملے گی بربانی اللہ آپ نے اسطحہ دا فرمائے قریب قریب آجاؤ پڑھو آقا دیزادہ درودِ پاکے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا علیکہ وعلا صحابے کا یا سیدی حبیب اللہ اس عظیم بزمِ پاک دی عظیم پروکا شخصیت جن کے گھر پہ خطابت فقر کرتی ہے جن کے گھر پہ خطابت ناز کرتی ہے عظیم باپ کے عظیم جانشین خطیب میری مراد خطیبِ پاکستان خطیبِ آلِ سنت حضرتِ علامہ سابسادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب دعوان برکاتہ ملکت سیاب بحمد اللہ آپ تشریف لے کر آیا ہے قلبِ سمی سے میں آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں آپ سے قبل حضرتِ علامہ سابسادہ پیر حاجی چاند پیر شاہ صاحب دعوان برکاتہ ملکت سیاب انتہائی حسین انداز سے مفتقو فرما رہے تھے اللہ رب العزت قبلا شاہ صاحب کے علم عمر آواز و مالک مزید رفتے اور ملنیت آفرمائے حضور کے غلام جدر سے تشریف لے کر آئے ہیں عزتِ باب جعب سابسادہ بھائی محسن شاہ صاحب اور دیکھر جتنے حضور کے غلام قرب و جواز سے علاقہ سے باعثِ تشریف لے کر آئے ہیں میں تمام کو قلبِ سمی سے آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں وقت کے دامن میں اتنی حصت نہیں ہے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ طوالت میں چلا جاؤں یا دیوارِ کبیر بان جاؤں بس میں آپ کو دعوتِ محبت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں لیکن آپ کی ایک زوق سلامت ہیں ایک وقت نعرہ بلاند کیجئے نائے تکبیر ایسے نہیں ایسے نہیں جس طرح پہلے زوق تھا وہی زوق آمن پر قرار رکھنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرنا ہے نائے تکبیر اللہ آپ کو سلامت کریں میں دعا کرتا ہوں میں اللہ جو تیرے نام پہ ہاتھ اٹھائے اللہ اس کا ہاتھ کبھی دنیا والے کا محتاج نہ کرے ہاتھوں کو اٹھا کے نائے تکبیر سلامت کریں ایسے نہیں جیتے ہیں نائے رسالت اللہ آپ کو اور استعداد میں ہاتھوں کو اٹھا کے نائے رسالت غلام ہیں غلام ہیں پاکستانی سرزمین تھے بڑے بڑے نائے لگ رہے ہیں لیکن وہ نائے دلنا لوں توڑ رہے ہیں کوئی نائے جیڑا قوم لوں اک کر سکتا او اے نائے یک سا ہو گیا تو اٹھا کے نائے نائے غلام ہیں تو اٹھا کیا بہتا ہے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول میں نائے رسالت نائے تاکی نائے حیدری نائے حیدری اسے جملہ دینالدعوت خطاب میں دے رہے ہیں اگر توجہ ہے دیکھو اور مسکرہ کیا سبحان اللہ کہ اجے کچھ بھی نہ تخلیق ہویا شاہ صاحب پوری توجہ کا طالب ہو اللہ آپ کو دارین کی خوشی نصیب رمائے بس اسی جملہ سے میں نے دعوت محبت کہ بلا قائد صاحب کو آرز کر دینا ہے پیسہ سے میں نے دعا بھی لینی ہے اور دھیر ساڑی دات بھی لینی ہے اگر آپ لوگوں کا ذوق ہے ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ سلام اگر آپ دا حق میں میں اپیر کرنا کا ایک مہمان اور دناتی اپیر کرنا کا محسوس نہیں کرنا ایسے ڈالا جاؤ اللہ آپ نے استعدہ فرمائے اللہ آپ نے ہور استعدہ فرمائے اچھی گال نہیں ہوتی بار بار بندہ کوئے میں اپنے دورانے کتابت دورانے گفتگو اچھی گال نہیں ہوتی رستہ رکھو اللہ آپ نے استعدہ فرمائے ایک بار ہی مسکر آکے آکھو سبحان اللہ کہ اجے کجوی نہ تکلیق ہویا دلدار نبی ہن پہلے مارز بھائی پچھے آدم کزر تلو بنیا دلدار نبی ہن پہلے اور ایسا فتی آیت دستی ہے منتھار نبی ہن پہلے اے رولی چالیا سالہ سرکار نبی ہن پہلے اے رولی چالیا سالہ دا سرکار نبی ہن پہلے انتہائی ادم نال انتہائی پیار نال انتہائی وقار نال میں عظیم باپ عظیم جان نشین خطیب 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 آل سنت خطیب پاکستان وقار آل سنت پرچار آل سنت حضرت علامہ سفزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب سے عرض گزار ہوا بربانی فرمائیں گے انتہائی قیمتی گفتگو قیمتی خطیب سے نوازیں گے کوئی لب خموش بیٹھ بوازے بلند جھم کر حرود پاک نظرانہ پیچھ کیلئے صلاة ہو سنت